ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی صحابی گلوکارا رابی پیرزادہ کے بارے میں جنہوں نے خود پر تنقید کرنے والوں کو ویڈیوز کے ذریعے بھرپور جواب دیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکراب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی اچھی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں شو بس چھوڑ کر دین کے راہ پر اپنانے والی صحابی گلوکارا رابی پیرزادہ آج کل اپنا وقت قرآنی آیات کو مشنوہ طریقے سے لکھنے یعنی کیلی گرافی کرنے میں گزار رہی ہیں اور اکثر سوشل میڈیا پر اپنی ہاتھ آتی کے تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں چند روز قبل رابی پیرزادہ نے کیلی گرافی کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی جس کے ساتھ اپنی کیلی گرافی کے آٹھ کی نمائش کا اعلان کرتے ہوئے لکھا تھا جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ خود راستہ دکھاتا ہے رابی کی کیلی گرافی کی نمائش جلد ہی ہوگی انشاءاللہ رابی پیرزادہ کی ویڈیو شیئر کرنے کے بعد جہاں بہت سے لوگوں نے ان کے اس اقتام کو سراحہ اور انہیں لگن سے کام کرنے کی دعائیں دیں وہیں کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ نمودہ نمائش کرنا بند کرو ایک شخص نے کہا رابی چھپ کے سیرپ کو راضی کرو دنیا کو کوئی راضی نہیں کر پائے آج تک ایک شخص نے تو یہ تک لکھ دیا کہ مجھے نہیں لگتا یہ آپ نے لکھا ہے کیونکہ حد کو ایسے ہی را چلتے ہوئے نہیں سیکھے جا سکتے اس کو سیکھنے کے لیے راتوں کو جا کر مشکے کرنی پڑتی ہیں پھر کہیں جا کر کچھ روانگی آتی ہے تاہم اس تفسرے کے ساتھ انہوں نے رابی کی کیلگرافی کی تعریف بھی کی رابی پیرزادہ نے اپنی کیلگرافی پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے دو ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں وہ قرآنی آیات کو ہشنمہ طریقے سے لکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویڈیو کے ساتھ رابی نے لکھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رابی نہیں ہیں وہ یہ جانے اللہ کی برکت آپ کی باتوں اور ضرف سے بہت بڑی ہیں اگر اللہ شیئر صاحب اور موسی جانوروں سے دوستی کرا سکتا ہے تو ہنر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے ماضیہ رہے رابی پیرزادہ میں تبدیلی گزشتہ برس اس وقت آئی تھی جب ان کے موبائل فون سے ان کی کچھ نیجی ویڈیوز اور تصاویر لیگ ہو گئی تھی جن کے بعد رابی پیرزادہ نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہوئے شعبیس سے کنارہ کر لیا اور کہا تھا کہ اب وہ اپنی باقی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں گے موسیقی